دوستوں آپ نے یقیناً کلوننگ کے بارے میں سن رکھا ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ڈی این اے کی مدد سے بلکل آپ جیسا ہی انسان تیار کیا جا سکے گا جو اپنی شکل، بات چیت، آواز و انداز اور یہاں تک کہ بیماریوں اور سوچوں میں بھی بلکل آپ جیسا ہی ہوگا لیکن یہ سب اب تک صرف قصے کہانیوں تک ہی محدود ہے اگرچہ ہر کچھ عرصے بعد ایک شور اٹھتا ہے کہ کلوننگ سے انسان تیار کر لیا گیا مگر اب تک اس بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے کلوننگ کیا ہے؟ کیا اس سے کسی جاندار شے کی تخلیق ممکن ہے؟ کیا ایسا کبھی ہوا اور اگر ایسا ہوا تو کیسے ہوا؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو کلوننگ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے لیکن اس ٹکنالوجی نے دنیا کی توجہ تب حاصل کی جب انیس سو چھانوے میں ایک بھیڑ ڈالی دشیپ کی مصنوعی طریقے سے پیدائش کی گئی ڈالی پہلی نیوکلئر ٹرانسفر ممالیہ جانور تھی جس کے لیے جوہری منتقلی کے عمل کو استعمال کرتے ہوئے ایک اڈل سومیٹرک سیل سے کلون یعنی ہو بہو جنیاتی کوپی عمل میں لائی گئی تھی اس پیشرفت نے جنیات کے میدان میں ایک اہم قدم آگے بڑھایا اور ساتھ میں اخلاقیات پر بحث کو بھی جنم دیا تھا آج کی یہ ویڈیو ڈالی کی کہانی اس کی کلوننگ کے پیچھے سائنس اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا پر اس کے اثرات کا جائزہ لینا ہے ڈالی پانچ جولائی انیس سو چھانوے کو پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام گلوکارا ڈالی پارٹن کے نام پر رکھا گیا تھا ڈالی کی پیدائش جنیات کے میدان میں ایک تاریخی لمحہ تھا ڈاکٹر یان ویلمٹ کی قیادت میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے روزلین انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سکوٹ لینڈ میں ڈالی کا کلون کیا کلون کرنے کے عمل کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی قدرتی پیدائش میں ایک نر اور ایک مادہ کا جنسی ملاب یعنی سیکشوال انٹرکوس شامل ہوتا ہے اس ملاب سے پیدا ہونے والے بچے کا دی اینے پوری دنیا میں مختلف ہوتا ہے حتیٰ کہ ماں باپ بہن بھائی اور پورے خاندان سے بھی مختلف ڈی اینے ہوتا ہے اور یہ پیدائش کا قدرتی عمل ہے جبکہ کلوننگ ایک ایسیکشوال پروسس ہے جس میں نر سپرم کو شامل کیے بغیر تین بالغ مادہ بھیڑوں کے سیلز کو استعمال کیا گیا تھا اس عمل میں سب سے پہلی مادہ بھیڑ کے خلیے کو نکال کر اس میں سے نیوکلیس کو ہٹایا گیا اور دوسری مادہ بھیڑ کے تھنوں یعنی میمیری گلینڈ کے سیلز سے صرف نیوکلیس اٹھا کر پہلی والی مادہ بھیڑ کے سیلز کے ساتھ ملایا گیا اور اب اس نئے سیلز کو تیسری مادہ بھیڑ کے جسم کے ایک خاص حصے میں افضائش کے لیے پانچ مہینوں تک چھوڑ دیا گیا تھا یہاں پر یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ کلوننگ والے سب بچوں کا ڈی اینے بلکل ایک جیسا ہوتا ہے یعنی وہ کوپی ہوتے ہیں اس کوپی کا مطلب وہی ہے جو ہم نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے پیدا ہونے والے بچے آدات و اتوار باتچیت قد و قامت سوچ و بچار یہاں تک کے جسمانی بیماریوں تک کے لحاظ سے بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں واضح رہے کہ ڈاکٹر یان ویلمٹ اور ان کی ٹیم نے ڈالی کو کامیابی سے کلون کرنے سے پہلے دو سو ستتر جوہری منتقلی کے تجربات کیے تھے طیب اور سائنس کے میدان میں کلوننگ کے بہت سے ممکنہ فوائد گنوائے جاتے ہیں مثال کے طور پر اسے طبی تحقیق کے لیے جنیاتی طور پر ایک جیسے جانور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے سائنسدانوں کو بیماریوں کو سمجھنے اور نئے علاج تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ کلوننگ کا استعمال خطرے سے دو چار انوا کو محفوظ رکھنے اور مخصوص خصلتوں کے ساتھ جنیاتی طور پر تبدیل شدہ جانور پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے سائنسدانوں کو امید ہے کہ بالک خلیوں کی کلوننگ کر کے وہ کینسر، الزائمر اور زیابیتس جیسی بیماریوں کے لیے نئے علاج تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلوننگ کو انسانی بیماریوں کے متعلق کے لیے جنیاتی طور پر ایک جیسے جانور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے محققین کو ان حالات کے بنیادی میکنزم کو سمجھنے اور نئے علاج تیار کرنے میں مدد ملے گی کلوننگ، بچوں کی شناخت اور انفرادیت کی نویت اور ایک ہی شخص کی متعدد کوپیاں بنانے کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے مثال کے طور پر کلون کیے گئے جانوروں کی فلاہ و بہبود اور پیدائشی طریقہ کار پر اعتراضات اٹھائے گئے کلوننگ میں کامیابی کی شرح نسبتاً کم ہے اور بہت سے کلون شدہ جانور صحت کے سنگین مسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلون کیے گئے جانوروں کی عمر قدرتی عمل کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ایک اور اخلاقی تشویش انسانی بچے پیدا کرنے میں کلوننگ کے استعمال کا امکان ہے وہ کہ انسانی کلوننگ کے تجربے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ اگر انسانوں کا کلون بنانا ممکن ہو جاتا ہے تو دولت مند افراد یا حکومتیں اسے مخصوص جسمانی یا فکری قسلتوں کے ساتھ بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے کلوننگ اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں سنگین نتائج مرتب ہونے کا بھی سوال اٹھاتی ہے اگر ایک ہی شخص کی متعدد کوپیاں بنانا ممکن ہو جاتا تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرد ہونے کا کیا مطلب ہے اور آیا کلون کو ان کے اپنے حقوق اور شناخت کے ساتھ الگ الگ افراد کے طور پر سمجھا جائے گا یا نہیں ڈالی دی شیپ ایک بالغ سیل سے کلون کرنے والا پہلا ممالیہ جانور چودہ فروری دو ہزار تین تک زندہ رہا ڈالی پھیپنوں کی بیماری کی وجہ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی لیکن ڈالی کا وجود میں آنا کلوننگ کے شعبے میں ایک اہم سنگے میل ثابت ہوا یہ تاریخ جانوروں کی کلوننگ کے لیے یادگار ہے پانچ جلائی انیس سو چھانوے ایک بھیڑ کی سالگرہ ہے جو لپ بوٹری میں پیدا ہوئی تھی سائنسدانوں نے اسے کلوننگ کے ذریعے بنایا یہ دنیا کی پہلی نسل تھی جو اس طرح پیدا ہوئی اس کامیابی نے سائنسدانوں میں جوش و خروش بھر دیا اور اس کے بعد مختلف انوا کی کلوننگ کی گئی کئی سالوں سے سائنسدان جانوروں کی کلوننگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے دراصل کلوننگ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے اور اس سے قبل سائنسدانوں نے کئی بار ایسا کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ سائنسدانوں نے بھیڑوں کا کلون بنانے کی کوشش کی روزلین انسٹیٹیوٹ کے سر آیان والمٹ کو اس پورے پروجیکٹ کی ذمہ داری ملی یہ پروجیکٹ اتنا اہم تھا کہ سر والمٹ نے اپنی ٹیم میں مختلف سائنسدانوں ایمریولوجسٹ ویٹرنری ڈاکٹرز اور عملے کو شامل کیا اور اس پورے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ایک سفید بھیڑ کے جسم سے جسمانی خلیے نکالے گئے اور دوسری بھیڑ کے جسم سے انڈے کے سیلز نکالے گئے ان دونوں سیلز کو جوہری منتقلی کے ذریعے میں لائے گیا اور تیسری بھیڑ کی بچہ دانی میں داخل کیا گیا تیسری بھیڑ کا کردار محض ایک سروگیٹ ماں کی طرح اس بچے کو اپنے رحم میں لے جانا تھا اور سائنسدانوں کی محنت رنگ لائی کہا جاتا ہے کہ اس بھیڑ کا نام امریکی گلوکارا اور اداکارا ڈالی پارٹن کے نام پر رکھا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈالی پارٹن بہت ایتلیٹک تھی اور کلون سے پیدا ہونے والی بھیڑ بھی اس جیسی تھی یہ بھیڑ 1996 کو دنیا میں لائی گئی وہ راتوں رات سٹار بن گئی ڈالی نے دو سال کی عمر میں اپنے پہلے بچے کو جنم دیا اور اس کا نام بونی رکھا گیا اس کے بعد ڈالی نے ایک بار جڑوا اور ایک بار تین بچوں کو جنم دیا ستمبر 2000 میں جب ڈالی نے اپنے آخری میمنے کو جنم دیا تو معلوم ہوا کہ ڈالی کو پھیپڑوں کا کینسر اور جوڑوں میں درد کی بیماری ہے ڈالی لنگڑا کر چلنے لگی اور اس کی صحت آہستہ آہستہ گرتی گئی جب ڈالی کی تکلیفیں بڑھنے لگیں تو سائنس دانوں نے ڈالی کو مارنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے تکلیف دے زندگی سے نجات مل سکے ڈالی کو چودہ فروری 2003 کو یتنیشیا یعنی خودمختاری کے عمل کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا ڈالی سائنسی دنیا کے لیے ایک کرشمہ تھی چنانچہ روزلن انسٹیٹیوٹ نے ڈالی کی لاش سکوٹ لینڈ کے نیشنل میوزیم کو اتیہ کر دی آپ اب بھی ڈالی کو اس میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں ڈالی کی کامیاب کلوننگ کے بعد سائنس دانوں کے لیے دوسرے جانوروں کی کلوننگ کا راستہ کھل گیا بعد میں بندر، سور، گھوڑے، ہرن اور بیلوں کی بھی کلوننگ کی گئی انسانوں کا کلون بنانے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی کامیابی رپورٹ نہیں کی گئی دنیا بھر کے سائنس دان جانوروں کی مادومیت کے خطرے سے دو چار نسلوں کو بچانے کے لیے کلوننگ کا بھی استعمال کرتے ہیں سائنس دانوں نے ایک بار جنگلی بکری کو اس کی مادوم ہونے والی نسل کو بچانے کے لیے کلون بنایا لیکن وہ کلون بھی پھیپڑوں کی بیماری سے مر گیا تھا دوستوں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں